سیمن ففٹی ون دمشق میں سات سو اکاون ہجری میں فوت ہوئے امام ابن تیمیہ کے ساتھ ہی رہے جیل میں جب تک ان کی وفات نہیں ہوگی باہر نہیں نکلے ان کے شاگر تھے وہ بھی شیخ الاسلام تھے اور ان کے استاد شیخ الاسلام احمد ابن تیمیہ جو سیون ٹونٹی ایٹھ سات سو اٹھائیس ہجری میں وفات پا گئے تھے دنیا جہان میں بڑے علماء میں سنکا ایک نام ہے آٹھویں صدی میں دمشق سیریا میں شام میں پیدا ترکی میں ہوئے تھے گئے شام میں تھے ان کے ساتھ رہے تھے وہ فرماتے ہیں انہو کان ظلومن جہولا جو قرآن میں آتا ہے کہ انسان ظالم اور جاہل ہے بسیکلی اس سے مراد کافر انسان ہے مومن ظالم اور جاہل نہیں ہوتا لیکن گناہ ظلم اور جہالت ہیں ظلم کہتے ہیں اندیرے کو اور زیادتی کو اور جہالت ہے جو علم سے دور ہو تو اگر انسان کے اندر ظلم اور جہالت ہے تو دور کیسے ہوتی ہے انہوں نے فرمایا ہے لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دلوں پر اپنا نور ڈالتا ہے تو ظلم اور جہالت دور ہو جاتے ہیں یہ ہے نور کا مطلب پریشان نہیں نہیں کی کی بات نہیں ہے اللہ کا نور ہمیں چاہیے اور نبی علیہ السلام کی دعا ہے اللہم جعل فی قلب نورا وفی سمع نورا وفی بصر نورا وفی دم نورا وفی لحم نورا ہر چیز میں دس پندرہ چیزوں کا ذکر کیا اللہ میری آنکھوں میں میری ہڈیوں میں میری جوڑوں میں میرے پٹھوں میں میرے خون میں میری سماعت و بسارت میں میرے دماغ میں اور میرے جسم میں نور پیدا کر دے واجعلنی نورا اور مجھے نور بنا دے یہ دعا ہے اور اس نور سے مراد علماء نے اس کی تشریح کی ہے کس نور سے مراد توفیقِ ہدایت ہے یہ نور میں نظر نہیں آتا لیکن یہ محسوس ہو سکتا ہے جیسے ماں کی محبت محسوس ہوتی ہے جیسے کسی کا اخلاص محسوس کیا جا سکتا ہے اور جیسے کسی کی دوستی کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ کتنا سچا اور مخلص ہے اسی طرح نورِ ہدایت قرآن کہتا ہے نا نورا مبینہ مبین نور وہ نورِ ہدایت قرآن ہے اور نبی کریم کی جو رسالت ہے جو اللہ نے رسالت بیجی ہے نبی پاک کو جو پیغام دے کے بیجی ہے وہ اللہ کا نور ہے اس لئے اللہ نور السماوات والعرض قرآن کی سورت نور کی آیت اسی آیت کی وجہ سے یہ سورت ہے اللہ نے سورت نور میں آیت نور جہاں پہ بیان کی ہے وہ جو جگہ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ حیاء کا کنٹیکسٹ سے آپ کو سباہ کے جہاں عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے یہ عورتوں کا پردہ بھی اللہ کا نور ہے کیونکہ اس کے اندر حیاء ہے اور حیاء اللہ کا نور ہے کیونکہ اللہ کی کوئی صفت ایسی نہیں جو نورانیت سے خالی ہو یہ اصل نورانیت ہے یہ اصل نور ہے جو اللہ نے نازل کیا اور جس کی ہمیں ضرورت ہے اس لئے یہ دعا تحجت کی نماز میں اور صبح و شام میں پڑھنی چاہئے اللہم جعل فی قلب نورا و فی سمع نورا و فی بسر نورا اللہ نے جہاں عورتوں کو حیاء اور پردے کا حکم دیا اسی کے پاس اس آیت کو نازل کیا ہے اللہ نور السماوات والارض تو آپ کا کام ہے کہ صورت النور کو آپ کبھی پڑھ کے دیکھ لیں جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں آپ امہات المومنین کے بارے میں حالات معلوم کرنے ہوں قرآن میں سے وہ صورت الاحذاب پڑھے اور صورت النور پڑھے نبی کے گھر کا ذکر صورت الاحذاب میں ہے اور صورت نور میں ہے اور قرآن کہتا ہے کہ نبی کے اندر بہت حیاء ہے اللہ کے اندر بھی ہے نبی میں بھی ہے اللہ ان اللہ حییون کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حیی ہے اور ستیر ہے اپنے آپ لوگوں کے عیب چھپاتا ہے ہمیں کسی کا عیب کھولنے کا حکم کیا اجازت بھی نہیں ہے اگر ہم دیکھ بھی لیں ہمیں اس کا عیب ٹٹولنے کی اجازت بھی نہیں ہے اچھالنے کی اجازت نہیں ہے میڈیا کے نام پہ حق گوئی کے نام پہ حق پرستی کے نام پہ کسی کا عیب بتانے کی اجازت نہیں ہے ہرگز اجازت نہیں ہے صرف رشتہ دیکھنے میں عیب امانتاً بتا سکتے ہیں کیونکہ اس میں رشتہ داری ہو رہی ہے کسی کا بیڑا غرق کرنا ہو جائے آپ کے کہنے پہ کہ میں تو نہیں بتاتا کہ یہ چور تھا میں تو نہیں بتاتا کہ یہ تباد نظر ہے اور برائیاں کرتا ہے بتانا ضروری ہے آٹھ جگہ پہ عیب بتانا غیبت نہیں ہوتا امام ابن حجر نے لکھا اس صحیح بخاری کے شرح میں آٹھ مقامات ایسے ہیں جہاں کسی کی عیب کی بات بتائیں تو وہ غیبت نہیں ہوتی جیسے کوئی چور ڈاکو آپ کے حق چھینتا ہے تو آپ گورنمنٹ کو بتائیں گے تو یہ غیبت نہیں ہے جرہ کریں گے راویوں پہ جو غلطی میں ہیں اور حدیث کی روایت کرتے ہیں ان کے اوپر جب جرہ کی جاتی ہے تو وہ غیبت نہیں ہوتی اور ایسے ہی جب آپ رشتے میں لڑکے اور لڑکی کا عیب کسی ایک بندے کو امانتا بتا دیتے ہیں تو وہ غیبت نہیں ہوتی ہے اور اس کو اتنے ہی بتانا چاہیے جتنی اس کے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے اور جتنا گزارہ ہو جائے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ لوگوں کے عیب چھپاتا ہے اور اللہ حیاء والا ہے اور اس کی حیاء کی دلیل یہ ہے کہ اس نے جب تم اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہو تو اللہ کو حیاء آتی ہے کہ خالی واپس کر دے اور اسی حیاء میں سے ایک یہ ہے کہ جس کے بال سفید ہو جائیں اس کی جب ہم عزت کریں تو اللہ فرماتے ہیں اکرام عز الشیب المسلم اس کی عزت کروگے تو سمجھے تم نے میری عزت کی ہے کیونکہ اس کے بال اسلام کے اندر سفید ہو گئے ہیں تو اس کے تمہیں حیاء کرنی چاہیے اور بڑوں کے ساتھ جب ہم عدب سے بات کرتے ہیں تو یہ وہ حیاء ہے جو اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے وہ ہمارے رستے پہ نہیں ہیں بلکہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو چکا ہے جو چھوٹوں سے پیار نہ کرے اور بڑوں کے ساتھ عدب سے پیش نہ آئے اور جب ہم عباب کے سامنے نظریں نیچی کرتے ہیں تو یہ وہ حیاء ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مطلوب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاء کے بارے میں اللہ نے سورة النور میں قرآن نازل کیا ہے آیتیں نازل کی ہیں کہ لوگوں نبی کی بیویوں کے گھروں میں نبی کے گھروں میں نبی کے نو گھر تھے ان میں تم داخل نہ ہوا کرو یب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے اور اگر تمہیں کھانے میں دعوت دے دی جائے غیر ناظرین آپ تو اس میں آپ جب کھانا پک رہا ہو کھانے کی طرف دیکھنا نہیں کہ ہانڈی کے اندر کیا پک رہا ہے کچن میں نہیں جانا اور نہیں پوچھنا کہ آپ لوگ کیا پکا رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ کیا پک رہا ہے ہو سکتا ہے پردہ ہو ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی چیز بنا رہے ہو جو بڑی پردے سے بنائی جاتی ہے آپ کو پیش کرنے کے لائق نہیں لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں تو یہ بھی حیاء ہے کہ آپ ان کے کچن میں نہ جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا آپ کے برتنوں کا آپ کے برتنوں کا آپ کے کھانے کا آپ کے بورچی کا آپ کے گھر والیوں کا قرآن میں ذکر ہے اور اس سے پردہ پوشی کرنے کو اللہ نے حیاء قرار دیا ہے قرآن کہتا ہے کہ جب اے نبی کے صحابہ جب کھانا کھالو فَإِذَا تَعَمْتَعِمْتُمْ فَانْتَشُرُوُ تو پھر ایدھر ایدھر چلے جاؤ گھروں سے اٹھ جاؤ نبی کے گھروں سے اٹھ جاؤ کیونکہ جب آپ ان کے گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں آپس میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ وہ عشاء کے بعد باتیں نہیں کرتے عشاء کے بعد گفتگو کرنے کے دو تین رول ہے یا تو دین کی تبلیغ کرنا درست تدریس وغیرہ جس کو لوگ مانتے ہوں زبردستی نہیں تو یا کوئی کسی کو عمر بالمعروف کرنا یا نہیں ہنی المنکر کرنا یا کسی کے جگڑے کا فیصلہ کرنا یا صلح کروانا یا امرجنسی کے بھی کسی کے کام آنا باقی فضولیات گپیں مارنے کے لئے عشاء کے بعد بیٹھنے کی اجازت نہیں اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے ہم سب اس میں بگڑ چکے ہیں تو اللہ کا نبی قرآن کہتا ہے کہ نبی کو تکلیف پہنچتی ہے جب تم گپ شب لگاتے ہو بیٹھ کے کیونکہ آپ نے کھانا کھالی ہے اب نبی کے گھر سے چلے جائیں لیکن اللہ کے نبی آپ کو منع نہیں کر رہے اپنے گھر سے نکال نہیں رہے کیونکہ وہ بہت حیاء والے ہیں وہ مہمان کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتی پتہ یہ چلتا ہے کہ مہمان کی عزت کرنا اور اس کی تکلیف پہ صبر کرنا یہ حیاء ہے اور یہ حیاء دو قسم کی ہے ایک وہ جو اللہ نے انسان کو بائی برت بائی ڈیفالٹ آپ کے اندر رکھی ہوئی ہے وہ ہر بچے کی ڈیفرنٹ ہوتی کچھ بچے بہت شائع ہوتے ہیں اور کچھ بالکل بھی حیاء نہیں کرتے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور دوسری وہ جو انسان اپنی اچھی صحبت سے اچھی مجلس سے دوستوں کے ذریعے کمال لیتا ہے اور نبی کے اندر یہ دونوں قسم کی حیاء عوج سریعہ اور کمال پہ ہوتی ہیں جو اللہ نے ان کے دل میں ڈالی وہ بھی بے مثال تھی جو ان کا اپنا کردار تھا وہ بھی بے مثال تھا یہ ایک سوچنے کی بات ہے پھر اللہ نے کہا میں حق بات کہنے سے نہیں شرماتا تم جب کھانا کھالو تو اللہ کے نبی کے گھر سے رخصت ہو جائے حیاء عربوں کا شیوہ ہے حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت میں بھی وہ لوگ قتل ضرور کرتے تھے مگر حیاء رکھتے تھے زمانہ جاہلیت کا شاعر طرفات ابن العبد جو سات بڑے بڑے قصیدے بیت اللہ کے ساتھ انہوں نے لکھ کے لگا دیئے تھے ان میں سے ایک قصیدہ طرفات ابن عبد البکری کا ہے جو پتیس سال کے عمر میں قتل ہو گیا تھا اس کا ایک شیر ہے اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو میرے گھر کے ساتھ میری ہمسائی بھی کسی کام سے اگر نکلتی ہے تو میں اپنے کام کا ارادہ ترق کر کے اپنے گھر واپس آ جاتا ہوں جب تک میری نظروں سے اجل نہیں ہو جاتی یہ زمانہ جاہلیت کا ایک مقام آپ کو بتایا ہے کہ وہ اگرچہ بڑے ظالم اور جاہل لوگ تھے اور قتل و غارت میں پڑھے تھے اور رکھتے نہیں تھے اور بتوں کی بوجہ کرتے تھے اور شرک کرتے تھے مگر ان کے آپس کے کچھ رول سے قبائلی زندگی کے اس کا وہ لحاظ رکھتے تھے اور وہ کبھی بزدلی کا کام نہیں کرتے تھے اگرچہ وہ کفر میں مبتلا تھے کیونکہ ان کے باپ کا قاتل اگر سہرا میں اکیلہ مل جاتا تو اس کو اکیلہ سمجھ کے نہیں مارتے تھے کہ کل پورے قبیلے کے ساتھ عار لگ جائے گی کہ انہوں نے اکیلہ نہتے بندے کو قتل کیا تھا یہ بزدلی ہے یہ بہادری نہیں ہے بہادری بھی حیاء کا ایک عکس ہے اس لئے بہادری سے جو حاصل ہوتا ہے وہ بزدلی سے نہیں ہوتا اور حیاء سے جو مقام حاصل ہوتا ہے وہ بے حیائی سے نہیں ہوتا اور سخاوت سے جو مقام ملتے ہیں وہ بخل سے نہیں ملتے ہیں یہ بزدلی اور بے حیائی یہ جو ہے یہ حیاء کے علٹ ہے اور بہادری اور سخاوت یہ حیاء کی آگر تفصیل ہے اور حیاء حیات سے ہے زندگی جس کے اندر حیاء ہے وہ زندہ ہے اور جس کے اندر حیاء نہیں وہ مر چکا ہے اس کا دل مر چکا ہے اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما الحیاء والایمان قورینا حیاء اور ایمان بلکل ایڈجسنٹ ہیں جڑے ہوئے آپس میں بلکل اکٹھے ذکر کیے جاتے ہیں اذا روفیہ احدہما رہبالآخر ان میں سے ایک جب رخصت ہوتا ہے تو دوسرا پھر اپنے آپ رخصت ہو جاتا ہے قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا ہے ابھی ایک حدیث آپ نے بار بار سنی اپنے خطیب سے بھی اور لوگوں سے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے حضرت عثمان پاس سے گزرے اور ایک فرشتہ آپ کے پاس بیٹھا تھا تو آپ نے اس فرشتے نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ ہمارے پاس سے جو بندہ گزرہ ہیں ہم سب فرشتوں کو حکم ہے کہ ہم اس سے حیاء کریں اور وہ عثمان ابن افان تھے اور وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہے کہ ابو بکر آئے تو بیٹھے رہے عمر آئے تو اپنے کپڑے اسی طرح ایزیلی بیٹھے رہے اور عثمان آئے تو آپ نے اپنے ران مبارک پہ کپڑا دے دیا اپنے گھٹنے پہ گھٹنے کا اور مردوں کا پردہ تو نہیں ہوتا تو پوچھا گیا تو ابو بکر اتنے بڑے ہیں عمر ان سے بڑا تو کوئی نہیں وہ دونوں نبی کے سسر ہیں تو جب آپ کے دماد آئے عثمان تو آپ نے اپنے آپ کو کور کر لے اچھی طرح پہلے بھی کور تھا لیکن تھوڑا ایزیلی بیٹھے تھے گھر میں تو آپ نے حرمایا کہ میں دو حدیثیں اس میں کہ میں اس مندے سے حیاء کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں دوسری حدیث یہ ہے بڑی کام کے حدیث ہے وہ بھی اور حدیث کی جو اطراف ہیں محدثین پر اللہ رحمتیں فرمائے انہوں نے ترق الحدیث اور اطراف الحدیث جمع کی اور یہ سب سے پہلے امام عمد حجر نے سب سے بڑا انسائکلوپیڈیا اطراف الحدیث کا جمع کیا کہ ایک حدیث کے اور کتنے کتنے الفاظ ہیں اور جب حدیث کے اور الفاظ ملتے ہیں تو وہ اور لطف بڑھ جاتا ہے اس کے اندر اور فواید نکلتے کاش کہ آپ اپنے بچوں کو حدیث سکھائیں اللہ ہماری نسلوں میں سے محدثین پیدا فرمائے اور جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہوں اور فساد ڈالنے والے لوگ نہ ہوں بلکہ اصلاح کرنے والے ہوں آپ نے ایک اور حدیث ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے اس لئے اپنے آپ کو اچھی طرح قبر کر کے بیٹھ گیا کہ عثمان شدید الحیاء عثمان کی برد حیاء بہت زیادہ ہے ہوا کیا کہ وہ مجھے اس حالت میں ایزیلی بیٹھا دیکھیں گے ہو سکتا ہے وہ کسی کام سے آئے ہوں اور حیاء کے مارے وہ اپنی حاجت پیش نہ کریں اور ویسے چلے جائیں تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ عثمان کسی کام سے آئے اور میں اس کا کام نہ کر سکوں یہ بھی حدیث موجود ہے قرآن نے چال کو عورتوں کی چال کو حیاء بنا کے قرآن میں نازل کیا ہے ذکر کیا ہے مشہور قصہ ہے سورہ قصص پڑھیں سورہ قصص اور سورہ یوسف ایسی صورتیں ہیں جو اول سے لے کر آخر تک ایک سٹوری ہے سورہ یوسف میں ساری حضرت یوسف کا قصہ ہے اور سورہ قصص میں سارا حضرت موسیٰ کا قصہ ہے اور یہ ملتی جلتی صورتیں ہیں دونوں مکی صورتیں ہیں اور دونوں میں نبیوں پہ جو شدید ازمائشیں آنے کے بعد عزت و مقام کا تذکرہ ہے اور دونوں میں کفار کی انتہا کا ذکر ہے اور مومنوں کی عزت اور بلندی کا ذکر ہے سورتوں کو دو طریقوں سے پڑھا کریں ایک اس میں تلاوت سمجھ کے کہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا اور ہم ترجمہ پڑھیں گے اور دوسرا سورت کو دو تین دفعہ ایک ہی دن میں پڑھا کریں کہ میں دیکھوں اس سورت میں کون سی خاص چیز ہے اس کا موضوع کیا ہے ہر سورت کا ایک خاص موضوع ہوتا ہے ایک دائرہ ہوتا ہے جس سے وہ باہر نہیں نکلتی تو سورہ العراف کا ایک موضوع ہے حق و باطل کا مار کا سورہ توبہ کا موضوع جہاد ہے سورہ انفعال سورہ توبہ کا حصہ ہے سورہ بقرہ احکام سے بری ہوئی ہے قرآن میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کی جڑ سورہ بقرہ کے اندر موجود نہ ہو اللہ بخشے ہمارے استادوں کو پیشلے جنہ وفات پا گئے مصر کے اللہ تعالیٰ کی مخفر فرمائے وہ ایک درس میں ہمیں بتایا تھا اسلامی قرصی میں کہ سورہ بقرہ کا مقام اسی لئے اتنا بلند نہیں ہے کہ وہ ایک صورت ہے بلکہ اس لئے کہ قرآن میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کی جڑ سورہ بقرہ کے اندر موجود نہ ہو ابھی تجربہ کر کے دیکھ لو اگر سورہ حج ہے تو قرآن میں سب سے پہلے سورہ بقرہ میں حج کا ذکر ہے اگر نمازوں کا سینکڑوں مرتبہ ذکر ہے تو سورہ بقرہ کے پہلے صفحے پہ اللہذین یقیمون الصلاة اس کا تذکرہ ہے قرآن کی حقانیت سے یہ صورت شروع ہوتی ہے نبیوں کا ذکر اس صورت میں ہے منافقین کے نام کی صورت ہے سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ پہلے صفحے بھی آ جاتا ہے کفار کی تفاصیل بری پڑی ہے پہلے رقوع میں ان کا ذکر ہے جنت دوزق کا ذکر ہے اللہ کی صفات کا ذکر ہے زمین و آسمان کی نشانیوں کا تذکرہ پہلے دو تین صفحوں میں آ جاتا ہے اور صورت قرآن اپنے قصوں سے بھرا ہوا ہے اور یہ صورت حضرت آدم سے اپنے قصے کا آغاز کرتی ہے اور گائے کا قصہ تو مشہور ہے اور جتنے بھی سوسائٹی کو قائم رکھنے کے رولز ہیں وہ اس صورت کے دوسرے پارے کے انڈ پہ بیان کر دی گئے اور جو سب سے لمبی آیت ہے معاملات زندگی میں وہ آیت دین اسی صورت کے اندر موجود ہے جہاد کا تذکرہ نماز قصر اور جہاد میں نماز خوف ہر چیز جو قرآن میں موجود ہے استادوں کی ایک بات نے مسئلہ حلقہ ان کے درجے بلند کرے کہ ہر چیز جو قرآن میں موجود ہے اس کی جڑ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے قرآن کو کبھی اس طرح بھی پڑھ لیا کرو کہ قرآن سے تمہیں محبت محسوس ہو یہ تو نہیں کہ سواب ہوگا بس سواب تو ہوگا لیکن مقصد تو ہدایت ہے ہدایت متقین کو ملے گی جن کے اندر حیاء ہے لباس التقویٰ ذالی کا خیر سورة اللہ عراف میں لکھا ہے کہ حضرت آدم اور حوا سے لباس اتار دیا اللہ نے چھین لیا اور ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئی اور وہ شرم کے مارے چھپنے لگے اور اسی کونٹیکسٹ میں اللہ نے لکھا ہے لباس التقویٰ ذالی کا خیر اے ابن آدم شیطان تمہارا بھی لباس چھینے گا جس طرح تمہارے ماباپ کا لباس اس نے اتروا دیا تھا نافرمانی کروا گئے جو ماباپ کا دشمن ہوتا ہے وہ تمہارا دوست نہیں ہوتا اتنا دل بڑا نہ کرو کہ ماباپ کے دشمنوں سے بھی دوستی کرو جو ماباپ کا دشمن ہے وہ تمہارا بھی دشمن ہے تمہارا خاندان کا بندہ ہو یا محلے دار ہو یا تمہارا کوئی اپنا قریبی ہو چاہے تمہارے گھر والے ہو جو ماباپ کا دشمن ہے وہ آپ کا کچھ نہیں لگتا خیال کرو اس بات کا اسی طرح حضرت آدم اور حوا کا دشمن جس نے لباس اتروا دیا وہ آج وہی کام کرنا چاہتا ہے وہ ہمیں کافر نہیں بنانا چاہتا بے حیاء بنانا چاہتا ہے تو ہم نے اس کے سامنے کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ نہ کریں شیطان تمہارا دشمن ہے تو اللہ کا ہمیں حکم ہے کہ تم بھی اس سے دشمنی کرو یہ دشمنی بھی دین کا حصہ ہے اور دوستی بھی دین کا حصہ ہے جو نبی کے دشمن ہے وہ ہمارے دوست تو نہیں ہو سکتے جو صحابہ کے دشمن ہے وہ ہمارے دوست تو نہیں ہو سکتے جو اہلِ بیت کے دشمن ہیں وہ ہمارے قطن دوست نہیں ہو سکتے جو اللہ کے دشمن ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے جو ہمارے ماں باپ کے دشمن ہیں وہ بھی ہمارے دوست نہیں ہو سکتے شیطان آپ کے ماں باپ کا دشمن ہے اور قرآن کہتا ہے لباس تقویٰ ذالی کا خیر تقویٰ کا لباس بہتر ہے وہ کون سا ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ تقویٰ کا لباس حیاء ہے یہ کوئی بزار سے نہیں ملتا تقویٰ کا لباس حیاء ہے اور حیاء ساری کی ساری آنکھوں سے شروع ہوتی ہے قُل للمؤمنین یغضوا من ابسارہم ویحفظوا فروجہم اے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم اب مؤمنوں سے کہیں کہ آپ نے اگر ایک موڈسٹ سوسائیٹی موڈسٹی والی حیاء والی سوسائیٹی بنانی ہے تو سب سے پہلے اپنی نظروں سے شروع کریں مسئیبت یہ ہے کہ نظر کا آزاد کرنا تین قسم کے نقصان کرتا ہے اس میں تو بڑوتری نہیں آئے گی کم ہی آئے گی جب مال اڑائیں گے حرام کاموں میں تو مال کم ہوگا نظریں جب برا دیکھیں گی تو اس کے اندر طاقت تو نہیں آئے گی اللہ تو اپنی نعمت کو پھر کم کر دے گا اور دوسرا دل بے چین رہتا ہے کیونکہ جو آپ دیکھتے ہیں اس کو لینا چاہتے ہیں اور لینے میں آپ کا اختیار نہیں ہوتا جو فلموں میں دیکھتے ہیں جو گندی چیزیں دیکھتے ہیں اور جو گندی نظریں رکھتے ہیں وہ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور انسان ہر چیز حاصل نہیں کر سکتا یہ نظر کا ازاد کرنا حسرت کا باعث ہے یہ ایک نفسیاتی چیز ہے مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں ورنہ لوگ آپ کی بیٹیوں کو دیکھیں گے اور آپ کی بہنوں کو دیکھیں گے اللہ ان کی حفاظت فرمائے اگر آپ کسی کی بیٹی کو دیکھیں گے تو یہ اس قرض ہے جو ادا کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ نے زنا کیا تو امام شافی نے کہا کہ گھرز کی دیوار سے بھی ایک عرض ادا ہو کے رہتا ہے یہ آپ کے گھر میں آتا ہے پھر آپ برداشت نہیں کر سکتے اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرمائے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے کردار اور حیاء کے ذریعے اپنی بہنوں بیٹیوں بیویوں ماؤں کو محفوظ کر سکیں اور یہ دعا سے ہوتا ہے یہ دعاوں میں سے ایک دعا ہے وہ پڑھا کریں سارا کچھ آپ نے اللہ کو دے دیا اللہ سب بہنے بھائی یہ دعا یاد کریں اللہ ہم آتی نفسی تقواہ اے اللہ جو میرا نفس ہے جو میرے اندر ہے جو مجھے آرڈر کرتا ہے سیدھے بھی نفس امارا بھی ہے نفس مطمئنہ بھی ہے سب کچھ اس کے تری شیڈز ہیں تو زیادہ تر آج کل تو نفس امارا جو غلط چیزیں دیکھ کے کہتا ہے یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو غلط کام کر لو کوئی چاند سا تو جانے نہ دو دیکھی جائے گی مزہ آئے گا دو چار منٹ کے مزے آئیں گے تو بعد میں کیا ہوگا زلت آپ کے ماں کے آپ کے باپ کے آپ کے بھائیوں کے گھر میں آپ کے گناہ کی زلت مہن جائے گی تو یہ تو نہیں انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمہیں بڑا کر کے سکولوں کالجوں میں بیجے دو تم ہمیں واپس زلت کر دو حل جزاؤ الاحسان اللہ الاحسان نیکی کا بدلہ نیکی ہوتا ہے نیکی کا بدلہ زلت تو نہیں ہوتا اس لیے اللہم آتی نفسی تقویہا اے اللہ میرے نفس کو تقویہ دے دے وزکیہا انتا خیر منزکاہا اس کو پرگیٹ کر دے پیوریفائی کر دے کلین کر دے ساپ کر دے کیونکہ تو بہترین ہے جو ہمارے نفس کی برائیوں کو ساپ کر سکتا ہے تیسرے میں تو اخیر کر دی انتا ولیوہا و مولاہا میرے نفس کا والی اور مالک بھی تو تو ہے مالک کے ہاتھ سے کون سی چیز ازاد ہوتی ہے غلام ہے میرا نفس تیرا جب ہم اس دعا کو سوچ کے پڑھیں گے اور جب دعا اگر اس وقت مو سے نکل گی جو قبولیت کا وقت تھا تو ساری زندگی حیاء آپ کی آنکھوں میں اللہ رکھ دے گا یہ دعاوں سے ہوتا ہے یہ دوائیاں کھانے سے نہیں ہوگا کہ میں میڈیسن لے لوں تو میں حیادار ہو جاؤں گا یا میں کوئی لیکچر سننوں تو حیادار ہو جاؤں گا یہ تو چھوٹے چھوٹے سورسز ہیں اصل تو اللہ نے آپ کے نفس میں تقوی پیدا کرنا ہے سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ اور پھر نبی پاک سرحسن کی دعائیں اور اللہ کے نبی کی ایک دعا کہ خون اور جسم میں اور ہر چیز میں نور بھر دے اسی طرح اپنے بچوں کے ایک دعا دیا کریں اللہ محسن فرجہو اللہ میرے بچے کی شرمگاہ کو محفوظ کر لیں یہ ہم نے چیزیں اپنے بچوں کو بتانی ہے کہ آپ بڑے ہو گئے شیطانی چیزیں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے بچوں کو سب پتا ہے آج کے زمانے میں ہم سے زیادہ پتا ہے بعض قاتل دین سکھانے میں ججک اور حیاء نقصان کر دیتی ہے حیاء دو قسم کی ہے ایک ہے محمود جس کو کرنا ہے اور ایک ہے مضموم جو نہیں کرنی ادھر اگر آپ نے حیاء سے کام لیا ججک سے کام لیا تو جہالت میں چلے جائیں گے جیسا کہ امام مجہد بن جبر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد وہ فرماتے ہیں لا اطلب العلم اسنان دو بند علم حاصل نہیں کر سکتے مستقبر و مستحی تقبر کرنے والا اور حیاء کرنے والا اگر آپ حیاء کرتے رہیں گے اور ججکتے رہیں گے اور شرماتے رہیں گے تو مسئلہ کیسے پوچیں گے حضرت علی کو ایک مسئلہ تھا پرسنل وضو قائم نہیں رہتا تھا مسلسل تو انہوں نے کہا میں پوچھوں تو نبی کی بیٹی تو میری بیوی ہے تو مجھے تو سو سر سے شرمہ آئے گی پرسنل کوئسن کرنے میں لیکن محدثین نے یہ حدیث کیوں رکھی حدیث کی کتابوں میں کیونکہ ہماری ضرورت ہے جوانوں کی بیٹے بیٹیوں کی بڑوں کی ضرورت ہے تو مسئلہ حل کیسے ہوگا اگر منچن نہیں ہوگا انٹرنیٹ پر ٹی وی ڈراموں میں ہر چیز ہو رہی ہے اگر نہیں ہو رہا تو دین کا مسئلہ گھر میں ڈسکس نہیں ہو رہا تو بچے تو پھر ادر ادر سے سیکھیں گے نا سوچو اس پہ پیار محبت سے بچوں کو جوان بناو علی نے مقداد ابن اسود مادی کرب سے کہا وہ سمپل بندے تھے سوشل سکیٹرس ان کا سمپل ستا سادہ سے بندے تھے انہوں نے کہا تم پوچھو جا کے تو انہوں نے جا کے پوچھا کہ میرا وضو ہوا خارج نہیں ہوتی ایک اور طریقے سے وضو جو ہے وہ ٹوٹتا رہتا ہے تو عضرت نبی کریم نے فرمایا کہ اس سے کہنا کہ ہر نماز کے ساتھ وضو کر لیا کرے اب دیکھیں یہ حدیث میں نے ذکر کی تو آپ کو ایک مسئلہ بھی سکھا دیا ہے یہ چیز ضروری ہے کہ جو جائز امور ہیں ان کے اندر حیاء کرتے کرتے کھڑوں میں نہ گر جانا حضرت عمر کا قول بھی یاد رکھیں حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول مَلْ لَمْ يَعْرِفْ شَرَّ زَمَانِهِ وَقَعْفِيهِ جو اپنے زمانے کے شر سے واقف نہیں ہوتا وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے اپنے بچوں کو بتاؤ اس طرح کے پروگرام دیکھنا غلط ہیں اور اس طرح کی کمیونٹی میں جانا غلط ہے اور اس طرح کے اداروں کا رخ کرنا غلط ہے یہ آپ کو برباد کر دیں گے اور سیدھا بتا دو کہ یہ تمہیں بدکاری میں ڈال دیں گے اور ایسی دوستیاں لگانا اور ایسے کام کرنا تمہارا بیڑا غرق کر دیں گے بچوں میں تم سے یہ نہیں چاہتا یہ نہیں کرو کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں میرے سامنے خبردار ایسی بات کی وہ آپ کے سامنے نہیں کرے گا باہر جا کے سب کچھ کر لیں گے جب تک اپنے بیٹوں اور بیٹنیوں سے تم نے دوستی نہ کی تب تک وہ تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے اس لیے حضرت علی نے کبھی بھی حسن حسین کو چیزیں خراب کرنے کی وجہ سے اور معاملت سے زندگی میں ڈانٹا نہیں ہے ان کو اس وقت تھوڑا سی مار بھی کی ہے جب انہوں نے عربی بولنے میں غلطی کی ہے انہوں نے کہا لسان میں تم غلطی کرو گے تو تمہارے پیچھے چلنے والے بہت غلطیاں کریں گے ہاں تم آپس میں کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں کر لیتے ہو گھر کی چیزیں کوئی ٹوٹ جاتی تو میں کچھ نہیں کہتا اور ہم کیا کرتے ہیں دین کے باتوں پر کچھ بھی نہیں کوئی اصلاح نہیں اور اگر ہماری اینک بھی نیچے گر جائے تو ہم گالیاں دینے لگ جاتے ہیں اللہ کے نبی نے کبھی کسی بچے کو کچھ بھی نقصان پر کچھ کہا پیغمبر علیہ السلام کے گود میں بچے نے پشاپ کر دیا تھا تو صحابہ پریشان ہو گئے کچھ بھی نہیں بچے اس کو کیا پتا آپ علیہ السلام نے پانی منگوایا اور اپنے کپڑوں پر چھڑک لیا اور کہا جب تک بچہ دودھ پیتا ہے پانی چھڑکیں گے اور جب وہ روٹی کھانے لگ جائے تو کپڑے کو دھولیں گے یہ مسئلہ بتا دیئے کیونکہ اس کے پشاپ کے اندر بھی پھر جو تبدیلی آ جاتی فود کی وجہ سے اور اس کی نجاست میں فرق ہو جاتا ہے فود کا اور ہے اور ماں کے دودھ کا اور ہے ماں کا دودھ تو سرپا نور اور پاک چیز ہے اس سے بچہ اگر پشاپ بھی کر دے تو اس سے کپڑا دھونے کی بھی ضرورتی نہیں ہوتی یہ ماں کا دودھا جو ماں نے تمہیں پلایا ہے وہ نور جو پہلا جو تمہیں دنیا میں آکے رب کی چلائیویں نیروں سے ملا تھا وہ تمہاری ماں کے طفیل سے ملا تھا جو زندہ پیر ہے وہ تمہاری ماں ہے اس کی بیعت کرنی ہے تو کر لو یہ زندہ پیر و مرشد ہوتے ہیں ماں باپ ان کے سامنے باتیں رد کرنا یہ کوئی حیاء کی بات نہیں ہوتی کئی جوان ہیں کئی جوان بچیاں بچیں دو چار حدیثیں پڑھ لیں مسئلہ سیکھ لیں تو اپنے ماں باپ کو سیدھے ہو جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں کہ تم پیدا کیسے ہوئے تھے اور تمہیں ماں باپ نے اپنے پیٹ میں ماں نے اپنی پیٹ میں کتنی مشقتوں سے اٹھایا تھا اور تمہیں پہلا لفظ بھی ماں نے بولنا چکھایا تھا اور تمہیں سردی اور گرمی کی راتوں میں ماں نے برداشت کیا تھا اور باپ نے تو پوری دنیا کے دکھ برداشت کیے تھے تمہارے پیچھے اور تمہاری ماں کو بھی سنبھالا اور بہنوں کو بھی سنبھالا اور گھر کو بھی سنبھالا اور عزت و عبروخ اور چار دیواری کو بھی سنبھالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا کوئی بندہ اپنے باپ کا حق کبھی بھی نہیں دے سکتا سوائے ایک شکل کے کہ اس کا باپ غلام ابن غلام کسی مارکیٹ میں غلام ہو خاندانی غلام بکتا بکتا بیٹے کے ہاتھ لگ جائے اور بیٹا خرید کے باپ کو ازاد کر دے تو پھر حق ادا ہو سکتا ہے ادروائز جو مرضی کر لے باپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا آج کا جو برننگ ایشو ہے سٹوڈنٹس کے ساتھ اور ہماری یوت کے ساتھ وہ ان کی زبان ہے اللہ ہماری اور آپ کی زبانوں کی اصلاح فرمائے اور ایک حدیث بھی ہے صحابہ کا قول ہے کہ جب تم اللہ سے اپنے دل کی اصلاحی دعا کرو تو پھر اپنی زبان کو کنٹرول کر لو تمہارا دل خود بخود ٹھیک ہو جائے گا اور ایک حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خود لحسن حدیث ہے مرکز حسن بن علی ہے لَنْ يَسْتَقِيمَ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ کسی مومن کا دل سیدھا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو جائے ساری بدزبانی بے حیائی دو باتوں سے شروع ہوتی ہے یا آنکھ کے نظارے سے یا زبان کے چٹکھارے سے زبانوں سے بے حیائی کی مجلسیں برپا ہوتی ہیں اور آنکھوں سے بے حیائی کے منظر دیکھے جاتے ہیں قرآن نے تو یہی کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنَا بِصَارِهِمْ مومنے سے قوہ نظریں نیچی رکھ لیں اللہ تعالی نے سد ذریعہ کر دیا دروازہ بند ہو جائے گا تو پھر کوئی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکے گا شر کا دروازہ آنکھوں سے ہوتا ہے اللہ نے کہا کہ تین چیزوں کا تو آپ کے جسم میں سے سوال ضرور ہوگا تمہاری آنکھوں کا تمہارے کانوں کا اور تمہاری سوچ کا فواد سوچ کو کہتے ہیں اور قلب دل کو کہتے ہیں قلب جس صلاحیت سے سوچتا ہے اس کو فواد کہتے ہیں اس لئے فواد گمراہ ہو جاتے ہیں یعنی سوچ گمراہ ہو جاتی ہے بندے کی سوچ پاک رہے گی جب نظریں پاک رہیں گے اس لئے زمانہ جاہلیت کی ایک خوبی حیابی تھی اور ان کے اندر غیرت تھی ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ وہ ہرقل کے دربار میں گئے تھے نا ہمارے بندے واپس کرو تو اس نے کہا تھا یہ بتاؤ اپنی زمان رومی میں کہا تھا ترجمان کے ذریعے کہ اس سے پوچھو کہ نبی کو فالو کرنے والے کون لوگ ہیں اس نے کہا غریب لوگ ہیں ہرقل نے کہا بڑی لمبی حدیث بخاری میں پڑھنا کبھی ہرقل عربی میں اور عرودو میں ہرقل کہتے ہیں اس نے کہا بڑا گریٹ اور نیک بندہ تھا لیکن کافر تھا مگر اچھا بندہ تھا مطلب عدل کرنے والا تھا لیکن نبی نے اس کی تعریف کیا لیکن نبی نے اس کو دعا بھی دی ہے اور اس کی حکومت لمبے عرصے تک قائم رہی اور جس نے نبی کا خط پھارا تھا اس کے بچے نے اس کو مار دیا تھا امیر خسرو پرویز کے بچے نے اس کو مار دیا تھا ایرانی تھا اور جو روم کا وادشاہ تھا اس کی سلطنت آٹھ سو سال زندہ رہی تھی آٹھ سو سال کیونکہ اس نے نبی کے غلام کی عزت کی تھی اور کہا تھا کہ اگر میرے سامنے وہ تو میں اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا تو احترام کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اس نے میری قدر کی تھی تو اللہ نے اس کی حکومت اس کی نسلوں کے اندر رکھ دی تھی چاہے کافر بھی عدل کی بات کرے تو اللہ کے نبی نے اس کو تسلیم کیا ہے یہ نہیں کہ ہمارا فرقہ اور ہمارا مذہب اور ہمارا قبیلہ اور ہماری برادری باقی سارے دوزق میں جائے ایسے دنیا ہوتا ہے عدل و انصاف والے پیغمبر ہے اگر بادشاہ کافر ہے اور عدل کی بات کرتا ہے تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اور حبشاہ کا بادشاہ اس وقت عیسائی تھا فرمایا حبشاہ میں حجرت کر جاؤ وہ عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ ہے اور اسی لیے صحابہ کہتے تھے کہ حکومتیں کفر کے ساتھ قائم رہ سکتی ہیں مگر ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہ سکتی اب تو ہر طرف ظلم ہی ہو رہا ہے نا غریب پہ ان حکومتوں میں کوئی برکت نہیں حکومتیں کفر کے ساتھ قائم رہ لیتی ہیں جب عدل و انصاف ہو مگر ظلم کے ساتھ قائم نہیں رہتی ظلم کی بیڑی پار نہیں ہوتی حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے بتایا تو حرکل نے کہا کہ ایسے ہی ہوتے ہیں نبی جب آتے ہیں تو غریب لوگ ان کے پیسے چلتے ہیں اور امیر ان کی مخالفت کرتے ہیں بڑے بڑے چودری اور اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اس نبی سے تمہاری جنگیں بھی ہوتی ہیں کہتے ہیں کبھی وہ جیتے ہیں کبھی میں اور وہ کیسا کردار اس نبی کا ابو صفیان نے کہا میرے جی میں آیا جھوٹ بول دوں مسلمانوں سوچو جو بت پرست ہے پکا مشرق ہے بتوں کی پوجہ کرتا ہے بت بیچتا اور خریدتا ہے سردار مکہ ہے اسلام کو نفرت کرتا اس وقت فتح مکہ سے پہلے پہلے دشمن اسلام تھے اور سارا مال بھی لگایا نہیں چھوڑوں گا اسلام کو سیدھے تھے دو نمبر نہیں تھے بس دشمنی ہے تو دشمنی ہے دوستی ہے تو دوستی ہے in between the lines کچھ نہیں بس ادھر ہے یا ادھر ہے منافق نہیں تھے کفار مکہ کہا کہ میں نے جی میں آیا جھوٹ بول دوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قردار کے بارے میں پھر میں نے سوچا کہ میں تو سید القوم ہوں اتقرمو عن القذب جھوٹ مجھے زیب نہیں دیتا اور اگر یہ ڈرنا ہوتا کہ میری نسلوں تک یہ کہا جائے گا کہ ابو سفیان کا زاب تھا تو میں جھوٹ بول دیتا مجھے حیاء آگئے کہ میں ابو سفیان میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا یہ ان کی غیرت تھی جو غیر مسلم تھے اور ہم کدھر گئے مسلمان جھوٹ سے اپنی تجارت کریں تو کہیں حیاء ہونی چاہیے اور جھوٹ سے سودا بیچیں اور جھوٹ سے گاڑیاں بیچیں اور کوئی عیب اپنے جانور اور گاڑی کا نہ بتائیں پینٹ کر کر کے بیچ دیں اور پھر کہیں کہ ہم میں تو بڑی حیاء ہمارے نبی میں تو بڑی حیاء ہے وہ انڈیا میں ایک لڑکی اٹھی اس کے خاطر ہم جان دے دیں گے اور جو اہلدارہ تکبیر لگایا اور حیاء ہر طرف لے کہ بزنس میں کیا کر رہے ہو اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو بزنس میں ایک فیصد بھی غلط بات کرنے کی اجازت دی ہے فرمایا نا تم جب دونوں خریدنے اور بیچنے والے اپنی چیز کی وضاحت کر دوگے بوری کفی بے ایہما تو ان کی چیزوں میں برکت ہو جائے گی ان کی چیزوں میں برکت ہو جائے گی اور دوستو یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ کے ولیوں کی خوبی بھی حیاء ہے اور اللہ کے نبیوں کی خوبی بھی حیاء ہے حضرت موسیٰ کا مختصر قصہ کہ مدین جا رہے ہیں مصر میں بندہ مار گئے ہیں ان کے آتوں مدین بہنڈ گئے دیکھا کہ ساری قوم اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی دو عورتیں سائٹ پکھتے اور ظالموں پہلے ان عورتوں کو تو بکنیوں کو پانی پلاو جن کے ساتھ کوئی بھائی بندہ نہیں ہے تو حضرت موسیٰ کو غیرت آئی انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرے ہوتے ہوئے یہ بچاریاں کھڑی رہے اور سارے بڑے بڑے انٹوں کو پانی پلا رہے تو ان کی بکنیوں کو کوئی پوچھتے نہیں اتنے یعنی قرآن کو غور سے پڑا کرو قرآن نے یہ نقشہ کہچا ہے کہ موسیٰ جس قوم میں جا کے آٹھ دس سال بکریاں چرائیں گے وہ بڑی بگڑی ہوئی قوم ہے اور نبی تب بنتا ہے جب قومیں بگڑ جاتی ہیں اور پیغمبر اسلام ہمارے نبی سب سے آخری اور بڑے رسول سب سے بگڑے ہوئے زمانے میں اور علاقے میں بیجے گئے زمانہ جاہلیت میں سب سے بگڑے ہوئے لوگوں میں اللہ کے نبی نے ان کو سوار دیا اس لیے جو اصلاح کرتے ہیں اور جو دعوت دیتے ہیں کہتے ہیں کہ میں اس گندے علاقے میں نہیں رہ سکتا میں ان گندے لوگوں میں نہیں رہ سکتا بھئی دعوت تم نے کہاں پھر دینی ہے جدر جاؤ گے اب کھل یہی آرہے ہیں اسی علاقے میں رہیں گے انہی لوگوں میں زندگی گزاریں گے یہی مرداشت کریں گے تینہ سال شرک و بدت میں اللہ کے نبی نے گزارا کیا شرک و تر آپ کے سامنے جو کہ بدکاری سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے نہیں گئے جب تک اللہ کا حکم نہیں آ گیا آپ اللہ علیہ السلام شرک کے اڈوں پہ رہے اور بیت اللہ کے اندر بت تھے آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بیت اللہ سے باہر عبادت کیا کرتے تھے مگر بتوں کو چھیڑ نہیں سکتے تھے شرک سے بڑا کوئی گناہ تو نہیں اپنے سوسائیٹی میں رہو اپنے محلے میں رہو وہاں لوگوں کے اصلاح کی کوشش کرو اور اگر ناک ناک آ جاؤ کوئی جینے نہ دے تو ہجرت کرنے سے اللہ نے منعنے کیا لیکن یہ بات بات پہ کہنا کہ یہ برا آدمی میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا کوئی سکتا ہم بھی بہت برے ہوں اور ہمارے ساتھ بھی کوئی رہنا پسند نہ کرے حضرت موسیٰ نے کہا ما ختم کما یہ ہم بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے یہ آیت ہے جوانوں کے لیے کہ دو لفظ بولے حضرت موسیٰ نے کہ ما ختم کما اے دو عورتت what's your matter تمہارا کیا معاملہ ہے نہ سلام نہ دعا نہ کہا کہ میں تو فیرون کے محل میں پلا ہوں بڑا آدمی ہوں بتاؤ چالیس پچاس بندوں کی طاقت تھی حضرت موسیٰ بلکہ ایک حدیث میں ہتا ہے کہ نبی میں سو بندے کی طاقت ہوتی سو اور ایک حدیث میں ہتا ہے تیس بندوں کی تو تیس بندوں کی طاقت کوئی تھوڑی طاقت تو نہیں ہوتی تو کہا کہ کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے انہوں نے بھی پھر اتنی بات کی جو حیاء کو زیب دیتی ہے لمبی چوڑی کہانیاں نہیں اسلام علیکم والک اسلام آپ کا فون نمبر مل جائے گا کوئی ضرورت ہو تو مسکال لے دینا یہ تو نہیں ہے کہ نہیں میں آپ کا بائی ہوں مجھے اپنا بائی سمجھیں کوئی بائی وہی نہیں ہوتا جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا وہی بائی ہے باقی سا فراد ہے اگر نہیں یقین آتا تو سٹوریز پڑھ لو بار آج کے زمانے میں تو حشر ہو گیا ہے کوئی کسی کا بائی نہیں ہوتا ایسے نہ کرو کوئی کسی کا مو بولا بیٹا نہیں ہے اگر ہے بھی تو وہ حقیقی بیٹے سے فرق ہے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اے نبی آپ کا بھی مو بولا بیٹا آپ کے سکے بیٹے کے برابر نہیں ہے تو ہم نبی سے زیادہ کسی کے ساتھ حیاء رکھتے ہیں صحابہ سے زیادہ ہمارے اندر آ جائے اس لیے بہنیں یہ آپ کے جو بھائی جو وولنٹیر اور ویل فیر ورک اور فیسی بیلہ آن لائن اویلیبل ہیں ان سے بچیں آپ کا بھائی وہ ہے جو اچھا ہو یا برا جو تمہاری ماں کے پیٹ سے پینا ہوا ہے اور کوئی تمہارا بھائی نہیں ہے اور یہ سب فراد ہے اور کوئی کسی استاد کی بیٹی نہیں ہوتی اس کی وہی بیٹی ہوتی ہے جو اس کے گھر میں ہوتی ہے استاد اس کے لیے نامحرم ہے اتنی بات زیب دیتی ہے اس کے پروفیسر کی اس کے استاد کی جتنی حضرت موسیٰ نے ان عورتوں سے کہا کیا بات ہے اور قرآن نے کہا ہے نبی کی بیویوں تم میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ تمہیں تو یہ سٹیٹس دیتا ہوں اللہ کہتے ہیں لَسْتُنَّكَ عَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء قائنات میں تمہارے جیسی ایک عورت بھی نہیں ہے قرآن نے کہا جب کوئی بدبخت نہ مانے تو ہمارا تو اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے وہ تو اللہ منوالے لگا قیامت کے دن حدیثیں چھوڑو قرآن پڑھ لو لَسْتُنَّكَ عَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء اگر حدیثوں پہ تمہیں شک ہے جو ہمارے سلسلے کی حدیثیں تم نہیں مانتے قرآن تو مان لو قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے جتنے بنیادی انتہائی ضروری عقائد ہیں وہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کیونکہ فرار نہ حاصل کر سکتا لَسْتُنَّكَ عَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء اے نبی کی بیویوں جو اس وقت نو زندہ تھی لَسْتُنَّكَ عَحَدٍ مِّنَ النِّسَاء تم فرس لیڈی ہو تم کوین ہو تم عام عورتیں نہیں ہو انتقیتنہ تمہارے اندر تقوی ہے فَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ کسی سے نرم لہجے میں لوچدار آواز سے بات کرنے کی کوشش نہ کرنا چاہے دروازے پہ عمر اور ابو بکر ہی کیوں نہ آ جائیں یعنی میں حران ہوں کہ نبی نے جن لوگوں کو تیار کیا کیا اس سے بھی اچھا کوئی ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نا اس سے اچھا دنیا میں کوئی آئے ہی نہیں تھا اور نبی جن کی تریننگ کرے وہ اس تریننگ میں کوئی شک تو ہو نہیں سکتا اور نبی جس کا درخت تو اس کا پھال گندہ تو ہو ہی نہیں سکتا اور نبی جو دریاں ہو اس کی لہریں پیاری ہوں گی گندی لہریں تو بھی ہوگی اس کی خوشبوگ والی ہوا ہوگی باد نصیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہوا کے جونکے ہیں اور ٹھنڈی چھاؤں ہیں اور پیارا بہار کا موسم ہے وہ محمد رسول اللہ کا گلستان ہے اور اس کے پھول ابو بقر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید بلال ابو ذر اور حضرت سلمان یہ اسی گلستان کے پھول ہیں ہر گلے رابوے دیگرست ہر پھول کی خوشبو الگ ہے اور یہ گلستان نبوت ہے اس میں کوئی پھول بھی برا نہیں ہے اللہ ہمیں قیامت کے دن ان کا زیارت کرا دے اور ان کے ساتھ ہی گھر نصیب کر دے ہم تو کہتے جیسے تھے وہ ہمیں ان جیسے ہی بنا دے ہم نہیں کچھ اللہ سے مطالبہ کرتے اور کسی کو کہتے اے اللہ اگر تیرے نبی نے بھی اچھے لوگ تیار دی کی تو قرآن کی قسم ہے اللہ کے کلام کی قسم ہے پھر دنیا میں کوئی بھی اچھا نہیں ہو سکتا اگر نبی نہیں کامیاب ہو سکا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے پیغمبر علیہ السلام کے محنت میں جس کو شک ہے پیغمبر کے گرانے پہ جس کو شک ہے پیغمبر کے اہلِ بیعت میں جس کو شک ہے پیغمبر کی راتوں کی رونے کی آواز پہ جس کو شک ہے تیس برسوں کی نبوت میں جس کو شک ہے تو پھر اس کو کسی چیز پہ یقین نہیں آسکتا ہماری بیعث اس سے بنتی نہیں ہے کیونکہ جو اپنی ماں کے کردار پہ شک کرے اس سے گفتگو نہیں ہو سکتی جو اپنی ماں کے کردار پہ شک کرے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس سے کوئی بات نہیں ہو سکتی کیونکہ اس نے تو اپنی ماں کے اوپر شک کر دیا تو ہماری ماں قربان امہات المومنین حفظہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ پہ خدیجہ پہ سودہ پہ دونوں زینب پہ جوہریہ پہ محمونہ پہ اور جن کی وفات سب سے آخر میں ہوئی ام سلمہ پہ اور جن کا رشتہ خود نبی پاک نے مانگ کے لیا وہ ام سلمہ تھی اور جن نبی پاک کی حام عمر تھی وہ ام سلمہ تھی اور جن کے کہنے پہ نبی کی ٹینشن دور ہوئی تھی صلحہ دیبیہ کے آپ سر منڈا لیا تھا کوئی نہیں مان رہا تھا کہہ رہا تھے جوش تھا ہم عمرہ کر کے چھوڑیں گے وہ جوش باقی تھا بھی فرمایا میں کیا کروں ام سلمہ نے کہا آپ جا کے سر منڈائے نا یہ بھی شروع ہو جائیں گے تو اس وقت سر منڈایا تو قرآن جس کے کہنے پہ نازل ہوئا وہ حضرت ام سلمہ نے دیلا ایک ایک ماں کا تذکرہ پڑھا اگر تمہاری آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو مجھے پکڑ لیں اتنا پیار ہے ہماری ماں میں قرآن کہتا ہے تم عام عورتیں نہیں میں تمہیں سخت آٹر دیتا ہوں اللہ عرشی حظیم سے کہتے ہیں خبردار اگر ابو حریرہ بھی آ جائیں دروازے پہ عبداللہ ابن عمر بھی آ جائیں حضرت علی بھی آ جائیں ان سے اچھا کون جو نبی کا حیادار دماد ہے اور فاطمہ کا خامد ہے اور حسنین کریمین کا والد ہے ان سے زیادہ حیادار کوئی نہیں ان کی حیادار کی ایک حدیث سن کے آگے چلو کسی نے کہا نبی کا حلیہ بیان کرو تم تو بچپن سے ساتھ ہو کہتے ہیں میں تو حیادار کی وجہ سے نظر اٹھا کے کبھی دیکھ ہی نہیں سختہ نبی پاس پوچھنا ہے تو عمر ابن آس سے پوچھو عمر ابن فاروق خطاب سے پوچھو پوچھنا ہے تو عثمان بن عفان سے پوچھو اور ابو بکر صدیق سے پوچھو جن سے اللہ کے نبی آئی کانٹیکٹ کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر لیتے تھے وہ آپ سے گفتگو کرتے آپ کے چیرے کو دیکھتے تھے میں دماد بھی تھا بیٹا بھی تھا بائی بھی تھا مجھے تو گھر کا کھانا بھی نبی نے کھلایا تو میں آنکھیں اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں تھا مہابتن منہو آپ کا روح مجھ بھی اتنا تھا میں نبی کی گالوں کا تذکرہ تمہیں نہیں بتا سکتا اتنا حیادار کہا کہ حضرت علی بھی آجائیں ابو حریرہ بھی آجائیں عثمان بھی آجائیں تو تم نے بات تھوڑے سے سخت لہجے میں کرنی ہے فَيَتْمَعَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَض کیوں آج عمر آئیں گے عثمان آئیں گے ابو بکر آئیں گے ان پر شک تو نہیں لیکن کل منافقین نبی کا دروازہ کھٹکائیں گے تم نے اگر نرم بات کر دی وہ تو جہنمی ہوگا پھر تمہارا بھی ایمان خراب ہو جائے گا نبی کی بیمیوں سے اچھا کھونے اور دوسری بات کہ جب اللہ نے یا نساء کہا یا ایوہ النبی یکل لی ازواجکا و بناتکا و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابی بین اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں اپنی بیویوں سے کہہ دیں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیں اپنا چہرہ اب اوپر سے ڈامپ لیں پہلے وہ ایسے سکاف کر کے آتی تھی جس ہم ڈامپا ہوا تو چہرہ نہیں ڈامپی تھی آیت نازل غیت تو مسجد میں نماز پڑھنے آئیں تھی عورتیں نماز پڑھنے آئیں تھی اور نماز کے بعد ہی نبی پاک پہ وحی تاریح ہو گئی تو پتہ چلا کہ اعلان کر دو کہ یہ وحی آئی ہے کیوں صحابہ اتنی بیچینی سے انتظار کرتے تھے وحی کا کہ جس طرح کوئی اپنے گمشدہ بچے کا انتظار کرتا ہے کہ اللہ کی طرح سے کوئی نئی چیز کونسی ارچوں سے آئی ہمارے لئے اور وہ انتظار کرتے تھے تو اسی وقت وہ شیر ہو جاتی تھی وہی اعلان ہو جاتا تو عورتوں نے کہا کہ اب ایک پلو ہمارے پاس ایک دوپٹہ ہے ایک چادر میں لپٹی ہوتی ایک چادر میں لمبی چادر اور تھوڑا سر پہ کپڑا ہے تو کس طرح ہم نبی کا حکم ٹالیں اللہ کا حکم آگیا کہ اپنے آپ کو اوپر سے ڈامپ لو تو انہوں نے اپنے چادر کو پھاڑا اپنے سینے کو ڈامپا اور آدھے دوپٹے سے اپنے سر کو کور کر کے گھنگڑ نکال کے گھروں کو گئیں سورج طلوع نہیں ہوا فجر کی نماز کے بعد کہ مومنہ عورتوں کا چیرہ دیکھ سکے یہ اللہ کے نبی کی محبت ہے کیونکہ کل میں نماز پڑھوں گی میں پرسوں پڑھوں گی بچیوں سے کہیں میں کل پردہ کروں گی یہ محبت تو نہیں کیا ہماری بچیوں کو اللہ کے نبی سے محبت نہیں ہونی چاہیے مومن عورتوں اور مومن مردوں دونوں کو اللہ کے نبی سے محبت ہونی چاہیے ان کے ساتھ شدید محبت ہونی چاہیے جن کی محبت میں شک نہیں ہے اور آخر میں ایک دور حدیثیں سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْنِ اللَّا سِعَنَهُ حیاء جس چیز میں ہوگی اس کو خوبصورت کر دے گی آپ کو پتا ہے وہ عورتیں ہمیشہ خوبصورت اور اچھی بچیاں لگتی ہیں جو نظریں جھکا کے رکھتی ہیں جو حیاء سے رہتی ہیں جو زبان درازی نہیں کرتی ہیں عورت جتنی مرضی خوبصورت ہو ہماری بیٹیوں کو یہ بات میں کرتا ہوں جن کے رشتے ابھی ہونے کام از کم رشتے سے پہلے تو چپ کر کے رہا کرو بعض میں تو خیر ہم نہیں چپ کر کے رہنا ہے کوئی بات نہیں جن کے رشتے نہیں ہوتے بھئی رشتے سے پہلے اپنی زبان کو بند رکھو اور کوئی رائے نہ دو اور اپنی نگلوں کو نیچا رکھو عورت کا حسن زیور بعد میں ہے خموشی پہلے ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کو اسلام کا ایک حکم قرار دیا کیسے یعنی نکاح کے وقت جب کماری لڑکی سے پوچھا جائے تمہیں فلان بندہ قبول ہے تو شرم کے مارے وہ بچاری بولتی نہیں ہیں اس کو ان معاملات کا پتہ نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ فرمایا صحابہ نے جب وہ خموش رہے تو سمجھو اس کی اجازت ہے ورنہ اتراز ہو تو وہ کہے میں نہیں کرتی چاہ دیا اگر وہ کہہ سکتی ہے اس کا حق ہے شادی زبردستی تو نہیں چلتی اگر ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تو زور زبردستی سے بھی نکاح نہیں ہوتا وہ توڑ سکتی ہے اپنا نکاح نبی کے پاس ایک عورت ہے اس نے کہا میرے اببا نے میرا نکاح زبردستی کیا ہے میں نہیں مانتی اس بندے کو تو آپ نے فرمایا بیٹا تمہیں حق ہے اپنا نکاح ختم کر سکتی ہو تم تمہارا حق ہے اور اگر تم اسی پہ صبر کرو تو اللہ کے پاس عجر موجود ہے باپ کی عزت رکھ لو اور نہیں تو تمہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق دیتا ہوں کیونکہ عورتوں کی حقوق کی پاسداری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس لیے فرمایا کہ حیاء جس چیز میں ہوگی خوبصورت کر دے گی اور جس چیز میں بے حیائی آئے گی وہ اس کو خراب کر دے گی اور حیاء جتنی بھی ہو حیاء میرا ہمیشہ خیر لے کے آتی ہے اور آپ نے فرمایا حیاء ایمان کا شبہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کماری لڑکی سے بھی زیادہ حیاء والے تھے جو اپنی چادر میں چھپکے بیٹھی ہوتی ہے اللہ کے نبی اس سے بھی زیادہ حیاء والے تھے اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی کوئی گندہ لفظ اپنی زبان میں کافروں کے بارے میں بھی استعمال نہیں کیا اور ایک تفاخر بھی حدیث سنیں حسدہ شاہ بیٹھی دیں آپ نے فرمایا وہ جو بندہ آ رہا ہے وہ اپنے قبیلے کا سب سے گندہ اور گھٹیا انسان آ رہا ہے کوئی بندہ اپنی بیوی کو بتا دے دوسری لوگوں کے بارے میں کہ یہ غلط ہے کہ صحیح بتا دینا چاہیے کیونکہ آپ کے مرنے کے بعد ہو سکتا وہ رابطہ کرے یہ تو میرا بھائی تھا تو مجھے تم یہ اپنا بھائی سمجھو اور وہ معاملات اس سے لے لے یا اس کو گمراہ کرے یا اس کے کردار کو خراب کر لے میں تو بڑا فرینڈ اس کا اگر کوئی گندہ انسان ہے تو اپنی بیوی کو بتا دینا چاہیے ہے تو یہ ہمارا رشتہ دار لیکن تم نے اس سے بچ کے رہے یہ حدیث دلیل ہے اور بہت گھٹی آدمی جب وہ پانس آیا تو اللہ کے نبی نے اتنے پیار سے اس کے ساتھ بات کی اتنی نرمی سے قفتگو نرم مزاجی سے کی اور وہ چلا گیا عزتہ شاہ نے فرمایا عرض کیا اللہ کے نبی ماں آزا یہ کیا وہ جب آ رہا تھا تو آپ نے فرمایا بے سراجل العشیرہ اپنے قبیلے کا گھٹیا آدمی آ رہا ہے جس کو نبی گھٹیا کہہ دیں اس سے گھٹیا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد جب وہ آیا قلتا لہو ما قلتا وفعلتا ما فعلتا جو آپ نے کیا اور جو کہا میں حیران ہوں یہ تو دو باتیں ہوں گی اپوزٹ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیو کسی برے کو اس کے موہ پہ برے کہنے کو بھی غلط کہا ہے کسی برے کو سرعام مجلسوں میں چوکوں میں اس کے عیب اچھالنا اس کو کسی برے کو اس کی برائی بتانا سرعام بے عدمی قرار دیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اے عشاء تم نے مجھے فہش گوئی کرنے والا قب پایا ہے کہ یہ بھی فہاشی ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے کسی برے انسان کو ضلیل کرتا رہے ہو سکتا اس کو توبہ کا موقع مل جائے تو اس کی اصلاح کرنی ہے تو الگ سے کرنی ہے اور یہ بھی دلیل ہے کہ جو معاشرے میں منافق ہیں ان کے ساتھ آپ یہ پولیسی اختیار کر سکتے ہیں ان کے شر سے بچنے کے لیے یہ حدیث دلیل ہے کہ منافقوں سے ہر وقت مقابلہ نہیں ہو سکتا وہ مسئیبتوں میں ڈال دیتے ہیں بندے کو تو اس سے آوائیڈ کرنے کے لیے سلام دعا پہ ان کو رکھ کے ان کے شر سے بچ سکتے ہیں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور حیاء نصیب فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ